اسلام علیکم میرا نام ہے عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں ملک عبد الرحمن یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان آرمی کے بجٹ کے بارے میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ پاکستان آرمی کا بجٹ کتنا ہے نائنٹین سیونٹی میں کتنا تھا دوہزار بیس میں کتنا ہے پاکستان آرمی کی خلاف سوشل میڈیا پر ایک مقصود طبقے کی طرف سے آئی روز کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان آرمی کے بجٹ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کا ایٹی پرسنٹ کھا جاتی ہے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر وہ تمام سفید جھوٹ بتائیں گے جو کہ پاکستان آرمی کی خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کیا پاکستان آرمی واقعی 80% کھا جاتی ہے دوسرا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان آرمی کے خلاف وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں برگیڈیرز ہیں جنرل ہوتے ہیں وہ یہ بہت ہی عیاشی کرتے ہیں ان کی جو لائف ہوتی وہ بہت زیادہ لگجری لائف ہوتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کون سی ایسی فسیلیٹیز ہیں جو کہ یہ جرنیل حاصل کرتے ہیں اور سیویلینز جو ہوتے ہیں بڑے بڑے بروکریٹس وہ ان تمام چیزوں کو حاصل نہیں کر باتے سب سے پہلا جوٹ جو پاکستان آرمی کے خلاف بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کا 80% کھا جاتی ہے جبکہ اس کا حقیقت یہ ہے کہ دوزار بیس اکیس کا پاکستان کا ٹوٹل بجٹ سات ہزار دو سو پچانوے بلین روپیہ ہے جس میں سے فوج کا بجٹ ایک ہزار دو سو نواسی عرب روپیہ ہے اس کو امریکن ڈالرز میں کنورٹ کریں تو یہ سات اشاریہ سات بلین ڈالرز بنتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کا بجٹ پاکستان کے کل بجٹ میں 17.67% بنتا ہے لیکن فوج کی خلاف پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ فوج 80% کھا جاتی ہے تو یہ تو ایک سفید جوٹ ہے جو کہ پاکستان آرمی کے خلاف ہمیشہ بولا جاتا ہے آئیے اب ہم اگلے جوٹ کی بات کرتے ہیں ایک بہت بڑا جوٹ جو کہ پاکستان آرمی کے خلاف بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کا بجٹ ہر نئے سال کے ساتھ بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے تو یہ ایک سفید جوٹ ہے جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ 1970 کی دہائی میں دفاعی بجٹ 6.73% پاکستان کی جی ڈی پی کا بنتا تھا جبکہ 2001-2002 میں جی ڈی پی کا 4.76% دفاع کے لیے مختص کیا جاتا تھا جبکہ 20 سال کے بعد یعنی کہ 2020 اور 2021 کا اب جو بجٹ آیا ہے اس میں دفاعی بجٹ پر پاکستان کی جی ڈی پی کا صرف 2.86% خرچ کیا جائے گا یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 1970 میں 6 فیصد سے 50 سال کے بعد 1920 میں دفاعی بجٹ وہ کم ہو کر 2.86 فیصد رہ گیا ہے ساٹھ کی دہائی میں کل اخراجات کے تناسب کے لحاظ سے پاک فوج کے بجٹ میں 30 فیصد کے لگ بگ اضافہ ہوا جبکہ 2021 کے بجٹ میں پاکستان فوج کے بجٹ میں بے حیثیت ہے مجموعی بجٹ میں 8 فیصد تک کمی آئی ہے تیسرا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ جو دفاعی بجٹ ہے اس میں سے جو زیادہ تر بجٹ ہے جو میکسیمم بجٹ ہے وہ تو پاکستان کی مین آرمی ہے وہی لے جاتی ہے جبکہ جو نیوی ہے اور ائر فورس ہے اس کو بہت کم بجٹ ملتا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے اس ڈیفینس بجٹ میں سے 613 ارب روپے پاکستان آرمی کو ملتے ہیں جو کہ 47.6 فیصد بنتا ہے پاکستان نیوی کا اس میں شیئر 140 ارب روپے ہے جو کہ 11.1 فیصد بنتا ہے جبکہ پاکستان ائر فورس کو 274 ارب روپے ملتا ہے جو کہ 21% بنتا ہے جبکہ آئی ایس پی آر کو 262 ارب روپے یعنی کہ 20 فیصد بجٹ ملتا ہے چوتھا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ پاکستان کی آرمی بہت زیادہ بڑی ہے پاکستان کی جتنی ضرورت ہے پاکستان نے اس سے زیادہ بڑی آرمی بنائی ہے جبکہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے دنیا میں 64 ایسے ممالک ہے جن میں اگر پر کیپٹا بیسیز پر ملٹری نمبر کو دیکھا جائے تو وہ پاکستان سے زیادہ ہے ٹرکی، ایران، سری لنکا، روس، سعودی عرب، قطر، تھائی لینڈ، مصر، قویت، نوروے، اٹلی سمیت 64 ایسے ممالک ہے جن کی آرمی پر کیپٹا بیسیز پر پاکستان سے زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں پانچویں جھوٹ کی پانچویں جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی کے اخراجات پر کیپٹا بیسیز پر دنیا میں سب سے زیادہ ہے جبکہ حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے پاکستان آرمی کے اخراجات پر کیپٹا بیسیز پر دنیا میں سب سے کم ہیں اسرائیل کے پر کیپٹا بیسیز پر اخراجات دو ہزار ڈالر ہے جبکہ پاکستان پر کیپٹا بیسیز پر صرف بائیس ڈالر خرج کرتا ہے چھٹا جھوٹ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنے جی ڈی پی کا دو اشاریہ آٹھ نو پرسن جو کہ دفاع پر خرج کرتا ہے یہ دنیا میں بہت زیادہ ہے دنیا میں ممالک اس سے کم خرج کرتے ہیں جبکہ حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے دنیا میں اوستن دو اشاریہ ایک آٹھ پرسن جی ڈی پی کا دفاع پر خرج کیا جاتا ہے جبکہ پاکستان آج ایسی صورتحال میں مبتلا ہے جہاں پر پاکستان چاروں طرف سے دشمن میں گیرا ہوا ہے اگر پاکستان بھارت کے ساتھ کشمیر ایشیو کو حل کر لیتا ہے تو دو اشاریہ آٹھ نو پرسن سے بھی ہم اس کو نیچے لے کر آ سکتے ہیں جبکہ دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کہ اپنے جی ڈی پی کا دو اشاریہ ایک آٹھ پرسن سے بہت زیادہ خرج کرتے ہیں سعودی عرب اپنے جی ڈی پی کا آٹھ فیصد دفاع پر خرج کرتا ہے اسرائیل پانچ اشاریہ تین پرسن خرج کرتا ہے رشیہ تین اشاریہ نو پرسن جبکہ یو ایس سے تین اشاریہ چار پرسن اپنے جی ڈی پی کا دفاع پر خرج کرتا ہے ساتھوں جھوٹ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پر سولجر بیسیز پر دنیا میں سب سے زیادہ خرج کرتا ہے جبکہ حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے پاکستان پر سولجر بیسیز پر دنیا میں سب سے کم خرج کرتا ہے امریکہ تین لاکھ بانوے ہزار ڈالر پر سولجر بیسیز پر خرج کرتا ہے سعودی عربیہ تین لاکھ اکتر ہزار ڈالر پر سولجر بیسیز پر خرج کرتا ہے ہمارا ہمساہیہ ملک بھارت 42000 ڈالر پر سولجر بیسیز پر خرچ کرتا ہے ایران 23000 جبکہ پاکستان جو کہ چاروں طرف سے دشمن میں گرا ہوا ہے پاکستان صرف 12500 ڈالر خرچ کرتا ہے ایک اور بڑا پروپیگنڈا جو کہ پاکستان آرمی کے خلاف کیا جاتا ہے بہت ساری کمپنیز جو کہ پاکستان آرمی اون کرتی ہے ان کی خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تمام کمپنیز گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں دیتی یہ ٹیکس میں مرات حاصل کرتی ہے ٹیکس میں چھوٹ حاصل کرتی ہے جبکہ حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے فوجی فرٹیلائزر is one of the most highest taxpayer in پاکستان 2019 میں فوجی فرٹیلائزر نے ٹیکسیز اور ڈیوٹیز کی مد میں 42 ارب روپیہ جمع کروایا ہے جبکہ فوجی سیمیٹ نے ایک سال میں انکم ٹیکس ایک سائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کی مد میں 10 ارب روپیہ جمع کروایا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی کی خلاف یہ پروپیگنڈا بے بنیاد کیا جاتا ہے پاکستان آرمی کی خلاف یہ پروپیگنڈا کہ پاکستان میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کی وجہ فوج ہے کیونکہ سارا کا سارا بجٹ فوج لے جاتی ہے جبکہ حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے پاکستان پر سب سے بڑا بوجھ دفاعی بجٹ نہیں بلکہ کرزے ہیں ڈیٹ سرویسیز میں مسلسل انکریز کی وجہ دوہزار آٹھ سے سیول حکومتوں کی غلط اکنومک اور فسکل پولیسیز ہیں جبکہ پاکستان آرمی میں بڑے آفیسرز کی بات کرے جن کے متعلق سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو صرف دس فیسز ایسے آفیسرز ہیں جو کے ہائر رینکز یعنی کی بریگیڈیر تک پہنچتے ہیں انہی پوسٹوں کی سیول سرویسیز میں بات کریں تو یہ ریشو بہت زیادہ ہے پاکستان آرمی کے ایسے آفیسرز ہیں جو کی میجر جنرل کے رینک تک پہنچتے ہیں جبکہ اگر ہم لیفٹینر جنرل کی بات کرے تو وہاں پر اس کی جو ریشو ہے وہ اس سے بھی زیادہ کام ہے مختلی پاکستان کے بڑے بڑے مہارے موشیات کے مطابق سیول سرویسیز میں اس گریڈ کے آفیسرز کی تعداد فوج کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور ان گریڈز کے سویلین زیادہ آلاؤنسز اور بینیفٹس حاصل کرتے ہیں ان کو رہائش کے لیے گھر گاڑیاں اور ٹکٹس فرام کیے جاتے ہیں پاکستان فوج کے تمام بڑے بڑے آفیسرز بغیر کسی ایکسیپشن کے اپنے تمام یوٹیلیٹی بیلز خود پے کرتے ہیں جبکہ ہائر کورٹس کے ججیز اور بیروکریٹس الیکٹرسیٹی پیٹرول ٹیکس فری کیچ جوڈیشل اینڈ آلاؤنس حاصل کرتے ہیں پاکستان آرمی کے وہ تمام آفیسرز جن کی انکم ٹیکس نیٹ میں آتی ہیں وہ بقاعدہ طور پر انکم ٹیکس پے کرتے ہیں اگر کوئی ایسا آفیسرز جن کو کوئی گھر الوٹ کر دیا جاتا ہے تو ان کی تنخواہ سے اس گھر کا رینٹ تک کاٹا جاتا ہے اس کے علاوہ آرمی کا ایک ادارہ ہے جو کہ آرمی ویل فیر ٹرسٹ اے ڈیو ٹی ہے یہ وہ ادارہ ہے جو کہ مختل بزنسز کو رن کرتا ہے اور وہاں سے فنڈز کو جنریٹ کرتا ہے اور قومی خزانے میں جمع کرواتا ہے تو اوورال یہ وہ تمام حقائق تھے جن سے شاید آپ نواقف ہوں گے یہ تمام پروپیگنڈا جو کہ سوشل میڈیا پر چلتا ہے پاکستان آرمی کے حوالے سے پاکستان آرمی کے بجٹ کے حوالے سے تو اس سب کو روکنا چاہیے اس سب کے خلاف حکومت کو بھی سامنے آنا چاہیے پاکستان جو ہے وہ اپنے کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے ہمیں اندرونی اور بیرونی بہت سارے دشمنوں کا سامنا ہے بیرونی دشمن جو ہے وہ تو سامنے سے وار کر رہا ہے لیکن جو ہمارے اندرونی دشمن ہیں جو بندہ پاکستان آرمی کے خلاف ہے وہ ظاہری سی بات ہے پاکستان کے خلاف ہے ریاست کے خلاف ہے تو ایسے تمام مناصر کی حوصلہ فضائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو کہ پاکستان آرمی کے خلاف جھوڑ جو ہے وہ پھلاتے ہیں اور لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں بہت سارے پڑے لکھے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی اسی فیصد بجھٹ کھا جاتی ہے میں نے آپ کے سامنے یہ تمام فیکٹور فگرز رکھے ہیں ان کے مطابق میکسیم سترہ فیصد بجھٹ ہے جو کہ پاکستان آرمی کو ملتا ہے اس کے اندر پاکستان کی نیوی بھی آتی ہے اس کے اندر پاکستان ائر فورس بھی آتی ہے پاکستان کی بری فوج بھی آتی ہے انٹر سرویسیز پبلک ریلیشن کا ادارہ بھی آتا ہے اس میں سے تمام سیلریز بھی دی جانی ہے اس میں سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے جو ہتھیار ہیں وہ بھی خریدے جانے ہیں اگر ہم بھارت کی ڈیفنس بجھٹ کی بات کریں تو وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے پاکستان کا ساتھ آٹھ بلین ڈالر ہے جبکہ ان کا جو ہے وہ سکسٹی فائیو سے سیونٹی بلین ڈالر ان کا دفاعی بجھٹ ہے تو جب آپ کے سامنے اتنا بڑا ایک دشمن ہو اور اسے آپ کی آرمی جو ہے وہ چاروں طرف سے لڑ رہی ہو تو اس وقت اگر پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان آرمی خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایسی لوگوں کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے مجھے میدے آپ کو آج کی ویڈیو پسند رہی ہوگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اگر آپ کسی اور ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جب ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے